جنرل جو ان کے ساتھ عبد المجید نام ہے غلق ملک کہا تھا کہ میاں صاحب انہوں نے تو اپنا کام کر دیا ہم نے شکوا بتا دیا تھا اس میں یہ کبھی کیجئے اس میں یہ اضافہ کیجئے انہوں نے تو اپنا کام کر دیا ہے اب آپ کا کام ہے تو میرے صاحب نے تو کہا کہ اچھا راجہ صاحب راجہ ظفرالحق صاحب سے کہ تیاری کیجئے پھر ترمیمی بلکل ترمیمی بلکل لے کر آئے تو پدروی جو وہ تھی جو ترمیم لا حول ولا قوت الا باللہ وہ تو کوئی وہ خلیفہ حاروز و رشید بننے کی فکر میں تھے اس وقت بہرحال میں تلخ نوائی پر معذرت خواہ ہوں کہنا وہی چاہیے جو دل میں ہو عربی کی کہاوت بھی ہے کہ ذرف سے وہی ٹپکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے کسی کی بھی دلازاری مقصود نہیں ہے اللہ کرے کہ میں غلط ہوں اور مصبت تجزیہ کرنے والے حضرات صحیح ہوں مجھے اس سے بہتر اور کیا خوشی ہوگی اب میں دعوت دیتا ہوں اسمدفر صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں جناب ڈاکٹر صاحب حضرین اکرام بڑا معذرت خواہ ہوں دو باتوں کے لئے خاص طور پر ایک تو وقت پہ پہنچنا سکا ایک بہت ضروری میٹنگ تھی جو چل رہی تھی دوسرے یہ کہ صدارتی خطبہ ہو جانے کے بعد کچھ کہنا بہت ہی نامناسب مجھے دکھائی دیتا ہے لیکن چونکہ یہ حکم ہوا ہے اور صدارت صدق سے جانبی سے حکم ہوا ہے صدر جلسہ کی جانب سے نہایت مختصر الفاظ میں کچھ باتیں ضرور ارز کر دوں گا یوں سمجھے کہ نقاط بیان کر سکوں گا تقریر کا تو وقت نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاک بھارت تعلقات کے متعلق کوئی بات حتمی طور پر کرنی بڑی مشکل ہے اور حتمی طور پر نہ کر سکنے کی وجہ بڑی واضح ہے جسے آپ امام حاضرین باقف ہوں گے خاتون و حضرات وہ یہ کہ ایک تو ہمارا اس معاملے میں پاکستان اور بھارت کے تعلقات کا ٹریک ریکارڈ نہایت ہی خراب رہا ہے بائیو سکن رہا ہے اور اس میں اب تک کوئی گنجائش پہلے نہیں دیکھی گئی اور جب کبھی اس پر نظر ڈالتے ہیں تو مایوسی کا اظہار ہوتا ہے اور اس لئے اچانک یہ سمجھنا کہ فضاء بلکل تبدیل ہو چکی ہوگی یقینی طور پر بہت مشکل سا ایک معاملہ ہے جس کو فورا انتہہ کرنا بہت مشکل دکھائی دیتا ہے دوسری وجہ اس کے جلد نہ سمجھانے کی اور اس کی مشکلات کی یہ ہے کہ اس تعلقات کے درمیان اصل مسرہ جو پڑا ہوا ہے وہ ہے کشمیر کا جب تک اس کے حل کرنے کی گنجائشیں نہیں نکلتی اس وقت تک بھی حالات درست ہوتے دکھائی نہیں ہوتے اور کشمیر کے مسئلے کو یہ سمجھنا کہ فوراں حل ہو جائے گا یہ بھی بہت ایک مشکل سی بات ہے تیسری وجہ بھی ایک بڑی ضروری ہے جس کا ذکر کر دوں میں کہ کیوں میں حتمی طور پر فیصلے پر نہیں پہنچتا کہ جب بھارت کی اندرونی سیاست پر نظر ڈالتا ہوں ان کے جو نئی صورتحال وہاں بن رہی ہے تو ایسے معالم ہوتا ہے کہ وہاں ہندو بطا یعنی ہندوئزم کا ایک دفعے پھر بڑا جنون اور زیادہ زور شور ہو رہا ہے اور جب وہ ان کا مزاج بنتا چلا گیا اور وہ سیکلورزم سے ہٹتے چلے گئے تو اس میں بھی باگ بھارت کے تعلقات کے معاملے میں فوراں کوئی نظریہ یا کوئی فیصلہ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوگا چوتھا مسئلہ جس کے لئے ہمیں غور کرنا پڑے گا ہمارے اندرونی معاملات ہیں جب تک پاکستان مضبوط رہے گا صحیح حالت میں رہے گا طاقتور ہوتا چلا جائے گا پاک بھارت تعلقات آسانی سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے اگر ہم میں کوئی کمزوریاں آئیں گی تو اس میں بھی یقینی طور پر تعلقات میں بھی آئندہ چل کر مشکلات ضرور آئیں گے ان تمام باتوں کے باوجود یہ کہنے میں بھی کوئی آرنی ہونا چاہیے کہ ایک نیا موقع سامنے آتا دکھائی دے رہا ہے وہ کیوں آتا دکھائی دے رہا ہے کیوں یہ توقعات پیدا ہوئی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سارک کانفرنس نے ایک نیا محول محیہ کرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے ہر علاقے کی ایک ابتنظیم بن چکی ہوئی ہے یورپین یونین نے ایک بہت بڑا یورپ کا ایک یونٹ بنا دیا ہے ای آسین نے بھی ایک بڑی اچھی تنظیم بنا کے اپنے علاقے میں بڑی ترحقی کی ہے اس علاقے کے سعود اسٹیشا کے لوگوں کو جو یہ تنظیم ہے ان کے ذہن میں بھی یہ بات آئی اور تمام لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمارے علاقے میں اور سارک کانفرنس میں کوئی کامیابی نہیں ہو رہی ہم آگے نہیں بڑھ رہے اس کی وجہ کیا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ بالکل منطق کی بات ان کے سامنے تھی اور انہوں نے پہلی دفعہ برملہ اس کا اظہار کیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سارک کے دو جو بڑے فریق ہیں وہ بجائے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بڑھائیں وہ ایک دوسرے کے مخالفین مخالف بنے بیٹھے ہیں جب تک ان کے درمیان کوئی مفامیت نہیں ہوگی اس علاقے کے لوگوں کی غربت نہیں ہٹ سکے گی اور یہاں کوئی ترقی نہیں ہوگی باقی تمام علاقے آگے نکل جائیں گے ہم پیچھے رہ جائیں گے تریسری وجہ جو توقعات کے بڑھنے کی ہے وہ یہ کہ بھارت کے اپنے اعظائم ہیں بلا شک و شباہر ملک کے اپنے اعظائم ہوتے ہیں پاکستان کے اپنے اعظائم ہیں بھارت کے اپنے اعظائم ہیں اپنے نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کا نیشنل انٹرسٹ اب یہ تقاضہ کرتا ہے جو وہ ان کو اپنی آئندہ کے مستقبل دکھائی دیتی ہے دکھائی دیتا ہے کہ اگر ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات اپنے نہ بنائیں تو وہ ان کے اعظائم جو اب ریجنل سے کچھ کسی حد تک باقی عالمی بنتے جا رہے ہیں وہ پورے نہیں ہو سکیں گے آپ ان کو یوں کہہ لیجئے کہ ان کا اپنا سیلف انٹرسٹ تقاضہ کرتا ہے کہ وہ اب پاکستان کے ساتھ تعلقات بنائیں اور پھر پانچوی بات یہ ہوئی ہے کہ یہ پہلی بار ہے کہ پاکستان اور بھارت دونوں میں ریعتنی لفظ استعمال کر رہا ہوں استلاحاً استعمال کر رہا ہوں کہ دونوں ایک کیمپ میں ہیں پہلے پاکستان امریکن کیمپ میں تھا بھارت روس کیمپ میں تھا دونوں کیمپ ایک دوسرے کے مخالف تھے اس وقت اگر یہ درست ہے یا غلط تو اپنی جگہ لیکن پاکستان اور بھارت دونوں امریکہ کے حلیف ہیں اور یہ پہلا موقع ہوا ہے کہ ایک سپر پاور کہ دونوں حکومتیں نزدیک ہیں تو اس سے ایک گنجائش پیدا ہو رہی ہے کہ ممکن ہے کہ اب پاک بھارت تعلقات بہتری کی جانب چل پڑے ایک آخری بات وہ یہ کہ گلوبلائزیشن ساری دنیا میں اب ایک نظام ایسا بنتا چلا جا رہا ہے کہ تمام دنیا کے لوگوں کو ایک دوسری کے تری بانا ہے اور اب ایک افہام و تفہیم کی فضاء عام طور پر پائے جا رہی ہے کنفرنٹیشن سے لوگ ہٹ رہے ہیں تصادم سے ہٹنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس لئے کچھ فضاء اس جانب خوشگوار ہو رہی ہے تو بہتر ہے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھایا جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے امید رکھ کر بلا شک و شبہ بڑے احتیاط کے ساتھ بڑے محتاط ہو کر کوشسلی اپنے معاملات کو درست سمجھتے ہو اور دیکھتے ہوئے ہمیں بغیر کسی گھبرات کے پاک بھارت کے تعلقات کو اچھے جانب چلانے کے لئے جو کوششیں ہو رہی ہیں اس کیا خیر مقدم کرنا چاہیے اور امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ یہ تعلقات بہتر ہو سکیں گے بہت بہت شکریہ شکر صد شکر کہ جمعہ مقدم غصیر اللہ کا شکر ہے کہ ہماری یہ محفیل جو ہے اپنے اختیام کو پہنچ رہی ہے آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے خشو و خلو کے ساتھ دعا کریں اسے رسمی دعا نہ سمجھئے دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ سے طبعہ استقفار اور یہ کہ اللہ ہمیں محرد دے کہ ہم اس ملک کے اندر اسلامی نظام قائم کرسے الحمدللہ اللہ کی حدانا لحاسا و معقلنا لناختدیہ لعودا عن حدان اللہ ربنا لاخذید قلوبنا بعد اس حدیتنا و حبلنا من لدنک رحمہ انکہ انتا و خواب اللہ علمہ ربنا لبر قلوبنا بالایمان و شرح صدورنا بالاسلام و اجعلنا على بینت اللہ ہم سلی علی عبدکا و نبیکا و رسولکا و حبیبکا محمد و بارک و سلیم و سلی و سلیم و بارک علی جمعی نبیاء والمرسلین و علی ملائفتکا المقربین و علی عبادتا الصالحین و علینا معاہم یا رحمت راہیم اللہ ہم بفتنا لما تحب و تروہ اللہ ہم منصور من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کالو و حیس کالو و اجعلنا منهم اللہ ہم ربا اجعلنا منهم و اخذر من صدر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کالو و حیس کالو و لا تجعلنا معاہم اللہ ہم بفتنا نقیم دین المتین اللہ ہم بفتنا نقیم نزام الخلافة انا بالحاج النضویت فی باکستان اولاً و فی کل دل عالم آسرات ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العجیم و تم علینا انکا انتا التوہ الرحیم اللہ مغفر لنا و لے اعبائنا و لے امہاتنا و لے جمعی مومنین و مومنات و المسلمین و المسلمات الاحیاء ابن و نمات انکا صغیع مجیب الدعمات صلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقی محمد و آلیٰ و اصحابیٰ و اجباریٰ